بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خیزر علیہ السلام کا والد ایک بہت بڑا پادشاہ تھا اس کا نام مالکان تھا حضرت خیزر علیہ السلام اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھے جب حضرت خیزر علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ کے والد کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں تاکہ ہماری نسل کا سلسلہ آگے بڑھ سکے حضرت خیزر علیہ السلام شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے انہیں دنیا داری کی کوئی پرواہ نہ تھی اور انہیں شادی سے بھی کوئی سروکار نہ تھا لیکن حضرت خیزر علیہ السلام کے والد نے آپ کو مجبور کر کے آپ کی شادی کروا دی انہوں نے آپ کی شادی ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی سے کی مگر حضرت خیزر علیہ السلام اپنی شادی سے خوش نہ تھے شادی کی پہلی رات ہی حضرت خیزر علیہ السلام ساری رات عبادت میں مصروف رہے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میرا یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ تمام معاملات بہت اچھے ہیں حضرت خیزر علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شہر سے وعدہ کیا اور سب کو وہی بتایا جو حضرت خیزر علیہ السلام نے ان سے کہا تھا جب کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا تو لوگوں نے حضرت خیزر علیہ السلام کی بیوی کی باتوں پر یقین نہ کیا کیونکہ حضرت خیزر علیہ السلام ہم رات کو بلند آواز میں ذکر الہی میں مصروف ہوتے تھے انہوں نے حضرت خیزر علیہ السلام کے والد سے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ آپ کے بیٹے نے ابھی تک اپنی بیوی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے جب آپ کے والد مالکان نے یہ بات سنی تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ایک دائی سے چیک کروایا دائی نے بھی یہی بات بتائی کہ ابھی تک آپ کی بہو کماری ہے اس کو ابھی تک کسی بھی مرد نے نہیں چھوا ساتھی دائی نے مالکان بادشاہ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو کوئی غیر باقرہ عورت مہیا کریں کیونکہ آپ کے بیٹے کو باقرہ عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے شاید کوئی ایسی کمزوری ہو کہ جس کی وجہ سے باقرہ عورت ان کے لیے بیکار ہو چنانچہ مالکان بادشاہ نے اپنے بیٹے حضرت خیزر علیہ السلام کی شادی ایک غیر باقرہ عورت سے کروا دی اور پہلے والی بیوی کو طلاق دلوا دی مالکان بادشاہ نے اپنی بہو سے یہ وعدہ لیا کہ تمام رات کے معاملات مجھے صبح و ٹھیک ٹھیک بتانے ہیں کہ میرے بیٹے خیزر علیہ السلام نے آپ کی طرف کوئی توجہ دی یا نہیں دوسری بیوی کے ساتھ بھی حضرت خیزر علیہ السلام کا رویہ حسب معمول رہا انہوں نے اس بیوی کی طرف بھی توجہ نہ دی اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی جب صبح ہوئی تو مالکان بادشاہ نے اپنی بہو سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا مرد نہیں ہے مالکان بادشاہ کو شدید خصہ آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت خیزر علیہ السلام کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت خیزر علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور دروازے کے باہر جونہ، اینٹ، سیمٹ، پتھر اور گارے سے مستقل طور پر ایسے بند کیا کہ اندر نہ تو روشنی جائے اور نہ ہی کوئی ہوا وغیرہ جا سکے حضرت خیزر علیہ السلام مسلسل دو دن تک اس کمرے میں بند رہے حتیٰ کہ آپ کے والد مالکان بادشاہ کے دل میں بیٹے کی مخبت جاگ اٹھی اور انہوں نے دروازہ کھولی کا فیصلہ کیا جب انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خیزر علیہ السلام وہاں سے غائب تھے مالکان بادشاہ یہ دیکھ کر بخلا گئے اور وہ اپنے بیٹے حضرت خیزر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے انہوں نے بہت تلاش کیا لوگوں سے پوچھا لوگ بھی یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان تھے مالکان بادشاہ بہت بجتا رہے تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کے وجود کو کھو دیا حضرت خیزر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکل کر حضرت ذلکر نین علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے حضرت خیزر علیہ السلام نے حضرت ذلکر نین کے ہمراہ پہرے ظلمات میں جا کر آبِ حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے عبدی زندگی کے مالک بن گئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موجزہ عطا کیا کہ دریاؤں اور سمندروں پر موقع بنا دیا اور آپ ایک سمندر کے قریب ہی رہائش پذیر ہو گئے ایک دن آپ ایک جزیرے میں نماز عطا کر رہے تھے کہ دو تاجر کشتی کے ڈوبنے کے بعد اس جزیرے میں جا پہنچے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں نے آپ کو اپنے حالات بتائے حضرت خیزر علیہ السلام نے ان تاجروں کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ان کا تعلق میرے ہی علاقے سے ہے تاجروں نے بھی آپ کو پہچان لیا کہ آپ مالکان بادشاہ کے بیٹے حضرت خیزر ہیں ان دونوں تاجروں نے حضرت خیزر علیہ السلام کو اپنی مشکل بتائی حضرت خیزر علیہ السلام نے ان سے مدد کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی یہ شرط رکھ دی کہ جب آپ یہاں سے اپنے ملک جائیں تو میرے متعلق کسی کو بھی مت بتائینا انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم کسی سے بھی آپ کا ذکر نہیں کریں گے اس کے بعد حضرت خیزر علیہ السلام نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ ان کو فلان کنارے تک باہفظ و حفاظت پہنچا دے سمندر کی لہروں نے انہیں دوسرے کنارے تک پہنچا دیا جب وہ اپنے علاقے میں پہنچے تو ان میں سے ایک شخص تو اپنے وعدے پر قائم رہا مگر دوسرے سے نہ رہا گیا اور وہ ملکان بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا جو ان کے اور حضرت خیزر علیہ السلام کے درمیان پیش ہوا تھا اس تاجر نے ملکان بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا ملکان بادشاہ نے اس تاجر کو بھی اپنے پاس بلوایا اور جب اس سے پوچھ گچ کی تو اس نے کہا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور میں اس شخص کو نہیں جانتا پہلے تاجر نے ملکان بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت یہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ اس کو قید کر لیں اور میرے ساتھ اپنے کچھ آدمی اس جزیرے میں بھیٹ دیں ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی ملکان بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ جزیرے کی طرف روانہ کر دئیے جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے حضرت خزر علیہ السلام کو بہت تلاش کیا مگر وہاں سے کچھ بھی نہ ملا اور وہ ناکام ہو کر واپس لوٹے سارا واقعہ ملکان بادشاہ کے گوشت گزار کیا ملکان بادشاہ نے پہلے آدمی کو رہا کر دیا اور دوسرے کو قید کر دیا اس شہر میں بہت ہی گناہگار لوگ رہتے تھے اجانک ایک بہت بڑی تباہی آئی جس سے ہر کوئی تباہ ہو گیا سوائے دو لوگوں کے اور کچھ بھی نہ رہا ایک وہ عورت زندہ بچی جو حضرت خزر علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی اور انہوں نے حضرت خزر علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ نہ توڑا اور اپنی راتوں کے بارے میں راز کو کسی سے بھی فاش نہ کیا دوسرا وہ تاجر زندہ بچ گیا جس نے حضرت خزر علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ نہ توڑا جب یہ دونوں آپس میں ملے اور انہوں نے ایک دوسرے سے حال احوال کیا تو دونوں نے بتایا کہ ہم نے حضرت خزر علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا اسی لئے ہم بچ گئے دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور ایک اور ملک میں جا کر بسے ناظرین مزید ایسے ہی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ